موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان دسویق کے ساتھ میں ہوں منصور عظم قاضی ناظرین آج کے پروگرام میں ہم تین سیگمنٹس پہ بات کریں گے رول آف میڈیا ان پاکستان سپیسیفکلی الیکٹرونک میڈیا اور اس کا کردار سیکنڈلی ہم لوگ بات کریں گے ضرب عظم کا ایک سکسیسفل آپریشن کے اوپر اور اس کے تسلسل پہ تھرڈلی ہم لوگ ڈسکس کریں گے ملٹری کوٹس اور اس کی ایکسٹینشن پہ گورنمنٹ اور اپوزیشن اس پہ کام کر رہی ہے اس پہ ایکسٹین کرنے کی بات ہو رہی ہے پرفارمنس دیکھیں گے ملٹری کوٹس کی for the last two years ان سارے ٹاپکس پہ ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں آرفہ خالد صاحبہ اب میمبر نیشنل اسیمبلی ہیں تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایڈمیرٹر ٹائٹ جاوید اقبال صاحب اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آگا اقرار حارون صاحب سینئر جنرلسٹ ہے انکر پرسن ہے یورو ایشیا پہ آپ کا کافی ریسرچ ہے تینکیو ویری مچ جی آپ کے آنے کا بہت شکریہ آرفہ جی آپ سے بات کا آغاز کروں گا ایز اپارلیمنٹیرین اب جب ہم نیوز رپورٹنگ کو دیکھتے ہیں آپ کو کیسا لگتا ہے کیا یہ سورس آف انفرمیشن ہے کیا یہ کیا سرائی ہے سپیکولیشن آف آئیڈیاز ہے ہاو دیو سی اٹھ جی تینکیو ویری مچ جی کازی صاحب بات یہ ہے جی میڈیا کو آپ فورت پیلر آف ڈیموکریسی کہہ لیجئے یا فورت پیلر آپ کی ایک نیشن بیلڈنگ کا کہہ لیجئے کسی بھی طرح آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں دوسری چیز اس میں یہ ہے جی کہ میں صرف یہ دیکھتی ہوں چونکہ میں انفرمیشن برادکاسٹنگ کی کمیٹی میں بھی ہوں تو ہر وقت جو ہمارے پاس کیسز بھی آتے ہیں اور جو ہم ہر وقت ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ پیمرہ کا رول کیا ہے اور ہم نے وہ ایک ریگولیٹری آتھارٹی ہے اس کے ذریعے ہم نے کیا کیا آرڈیننس جیسے ٹو تھاؤزنین ٹو ہے ان کا اس کے مطابق ہم نے کیا ان کو رول میڈیا کو کہا ہے اپنا ادا کریں وہ کیا وہ ادا کر رہے ہیں یا نہیں بیسیکلی جی میں یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیا اس وقت تو کسی حد تک بہت سے چینلز پر بہت وائلڈ ہے اور ان کی بہت زیادہ ٹریننگ تربیت اس کی ضرورت ہے اور میں سمجھتی ہوں پرسنل مرسلنگنگ تو وہ ایک الگ چیز ہے وہ ہم پولیٹیشن تو ہر وقت اس کا شکار رہتے ہیں اور اس کو آپ فریڈیم آف سپیچ میں لے آتے ہیں یا کچھ بھی اور ہم ویس سے کمپیر کرتے ہیں ویسٹرن کنٹریز تو بہت پرانی آزاد ہو چکی میں ہے کئی سنچریز ان کی گزر چکی ہیں آزادی میں ہماری تو ایک سنچری بھی ابھی نہیں ہوئی تو آپ اس کمپیریزن میں جب بات کرتے ہیں تو وہ شاید ابھی اس میں بھی تربیت کا انصر جو ہے وہ نظر آتا ہے کم ہے کہ اس کے اندر ہم نے کس طریقے سے ایون کسی کو ٹارگٹ کرنا ہے تو کس حد تک ہم نے جانا ہے اب سوشل میڈیا کے بعد تو وہ خیر بلکل ہی ایک ایمپاسبل چیز ہوگی بٹ میں سمجھتی ہوں کہ انٹی سٹیٹ نہیں ہونا چاہیئے میڈیا کو فوری طور پر جس چیز کا نوٹس دینے کی ضرورت ہوتی ہے اینی ٹی سٹیٹ چاہے وہ کوئی آپ کے اپوزیشن میں ہے لیڈرز میں سے ہے ایم این ایز میں سے کوئی ہے اینی سٹیٹمنٹ اس کو کس طریقے سے پروجیکشن دیتا ہے میڈیا وہ کس کی لائن ٹو کر رہا ہے وہ کس کے ہاتھ میں کھیل رہا وہ سمجھ آ جاتی ہے جی تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ میڈیا کے اندر جو پیمرہ کے مطابق ہمارا ایک تھا کہ ہم ایک ہر میڈیا اپنے اندر اپنی مانیٹرنگ کرے ہر میڈیا ہاؤس ڈان کا وہ سنا ایک تھوڑا سا ہے مانیٹرنگ سیل جس میں ان کا ہے تھوڑا بات مرٹس من ان کے کرتے ہیں بٹ آئی گیس کہ ایک پروپر ابھی تک کچھ بھی سامنے نہیں آیا سب بڑی بڑی چینلز ہیں آپ کے سامنے ان کی کیا تربیت ہے جو آپ کے میڈیا کا اینکر ہے یا ایڈیٹر ہے آپ کا ایون پرنٹ میڈیا کے اور دوسرے ان لوگوں کا بہت رول ویک ہو گیا ہے اپنے اونر کے آگے اب اونر کتنا تمیزدار ہے کتنا پڑا لکھا ہے وہ کس کی لائن ٹو کرتا ہے یہ ساری چیزیں آج کل سامنے آئی ہیں جس کے اوپر غور کرنا بھی ضروری ہے اور اس پہ عمل کرنا بھی بہرحال ہمارا گورنمنٹ کا بھی فرض ہے اور سب اوورال بھی ارمال صاحب مجھے ایک چیز بہتا ہے سر نیوز ریپورٹنگ اور ریپیٹیشن آف نیوز ہم لوگوں نے بہت سے ایسے بہت سے ایسے 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 دیکھیں کہ ایک نیوز کو ربڑ کی طرح اتنا سٹریچ کیا گیا کہ وہ it became a point of embarrassment for the individual for the institution for the party and eventually for the country سر یہ ٹھیک ہے یا جس طرح آفا خالد صاحب کہہ رہی ہے کہ اس کو ایڈریس ہونا چاہیے کیسے دیکھتے آپ اس کو میرا خیال ہے کہ ہمارا میڈیا مادر پدر آزاد ہے اور یہ میڈیا کی immaturity ہے جس کو وہ اپنی دانشوری سمجھتے ہیں یہ دیکھیں نا ایک گھرکہ سربراہ جو ہے جو کہ بچوں کی تربیت کا ذمہبار ہوتا ہے اگر وہ خود ہی ادھر جوے کی بسات ڈال کے بیٹھ جائے تو وہ خاک تربیت دے گا میں یہ سمجھتا ہوں ایک تو یہ دانشور کا لفظ جو ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہاں پہ ہمارا میڈیا جو ہے personal animosity جو ہے وہ ان کو ایک platform مل جاتا ہے چاہے وہ مالک کے کہنے پہ ہے چاہے وہ ان کے اپنے کہنے پہ ہے اور وہ اپنا مطلب ہے کہ وہ سمجھتے ہیں نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ generally یہ consider کرتے ہیں کہ وہ prime minister سے president سے chief justice سب سے بڑھ کے ہیں اور اگر ان کی طبیعت جو ذرا تھوڑی سی محتاط ہیں تو وہ صرف آرمی سے ہیں بلکہ سے اور وہ یہ ان کی also یہ ان کا جو جو وہ جو جو ان کا ضمیر جو ہے وہ بیمان ہیں بیمان اس طرح سے ہیں کہ صرف روپے پیسے کی بیمانیں نہیں ہوتی ہیں اخلاق کی بیمانی ہوتی ہے director کی بیمانی ہوتی ہے اور سب سے بڑی ضمیر کی بیمانی ہوتی ہے میرے نزدیک justice منیر نے جس نے کہ مولوی تمہاری خان کیس میں جو ہے وہ نظریہ ضرورت کو اوکے کر دیا تھا وہ اتنی بڑی بیمانی تھی کہ پاکستان نے اس کا خمیازہ کتنے سال بگتا تو یہ ان so called دانشوروں میں جب ڈکٹیٹر دس دس سال بیٹھتا ہے تو ان کی بولتی بند ہوتی اور یہ ان کی دانشوری پتہ نہیں اور پھر یہ مقدر کے سکندر کے کولم جو ہیں یہ ہرے کو لگا جاتے ہیں ابھی یہ issues کو نہ تو قوم کو educate کرتے ہیں نہ کسی policy پہ educate کرتے ہیں نہ ان کی history اور geography سے educate کرتے ہیں نہ real issues کو discuss کرتے ہیں اور یہ صرف یہ جو ہیں یہ شام کو ایک وہ session لگا ہوتا ہے کہ جو ایک طرح کہ آپ دیکھیں وہی چیزیں repeat ہو رہی ہوتی ہیں اور خبریں بھی جو ہیں آپ amerika جائیں آپ برطانیہ جائیں آپ کو یہ عام چیزوں کی خبریں جو ہیں even جو یہ ابھی حادثہ ہوا نہیں ہوتا تو یہ anchor اپنے اس سے پوچھتا کتنے آدمی مر گئے ہیں کتنوں کے باقی چلے گئے ہیں کتنے آگئے ہیں کتنوں کو قائد کر رہی ہے کتنوں کو ایک maturity کا توفانِ بدتمیزی ہے یہ میڈیا اور اس پہ کچھ نہیں کر کوئی بھی کر سکتا بکاوز یہ جو ایک بوتل سے جن نکل آیا ہے اب اس کو واپس نہیں ٹالا جا سکتا آغاز آپ بوتل سے جن نکل آیا ہے تھوڑی سی بات ہو رہی تھی ججز کے وہ سپریم کورٹ کی بھی ہم لوگ تھوڑی ڈسکس کر رہے تھے سر دیکھیں صبح ہیرنگ ہوتی ہے اس کے بعد پھر ایک اور ہیرنگ شروع ہو جاتی ہے پھر ایک اور بارہ بجے ایک ٹاک شو ہوتا ہے پھر تین بجے ہوتا ہے پھر پانچ بجے ہوتا ہے رات کے بارہ بجے تک ہم مطلب کٹیرہ ہی پورے پاکستان کو رکھتے ہیں یہ ٹھیک طریقہ ہے ایسے ہی ہونا چاہیے یا یہ ازادی کے نام پر کچھ اور مسشوز تو نہیں ہو رہا کئی میڈیا دیکھیں پہلی بات اکایس صاحب کہ میرے دونوں ساتھی ہیں جو انہوں نے اتنی خوبصورت باتیں کیے کہ پہلے میں ایک بات ہے کہ ان کو میں سپورٹ کرتا ہوں میں تھوڑا ساپ سے ٹائم جی جی پلیز کہ یہ ہمیں مکینزم دیکھنا پڑے گا پاکستان میں الیکٹرونک میڈیا انٹرٹیوز ہوتا ہے ایک ڈیکٹیٹر کے تھرو اور وہ ڈیکٹیٹر ان کو ایک ڈیل کرتا ہے ان کے ساتھ کہ جمہوریت رہے نہ رہے تمہارا بزنس پاندھنی ہوگا اور آپ اس طرح بزنس کرتے رہے اس سے پہلے جمہوریت کا اور میڈیا کا ایک ریلیشنشپ تھا ہم یہ سمجھتے تھے ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر جمہوریت ہے تو میڈیا رہے گا اگر جمہوریت نہیں ہوگی میڈیا نہیں رہے گا ہم جمہوریت کے لئے سڑکوں کے اوپر مارے کھاتے تھے ہم جیلوں میں جاتے تھے لیکن یہ ریلیشنشپ ایک ڈیل کے تعداد ختم کر دیا جاتا ہے کہ جمہوریت رہے نہ رہے it is not your business آپ کا بزنس جو ہے وہ اسی طرح ہی فلورش ہوتا رہے گا پہلے تو بات ہے کہ ہمیں یہ بات قطعی طور پر ماننی چاہیے کہ یہ ہوا ہے پاکستان ملکل ایسے ہوا ہے اس کے بعد ایک ایسا میڈیا آیا ہے جس کو میں کہتا ہوں پیرا ٹروپر انکر میڈیا ایک شخص جس کا کبھی بھی جنرلزم سے کوئی تعلق نہیں تھا جو کسی اخبار میں even پین تک کام نہیں کرتا تھا وہ رات و رات اترا ہے ٹیلی ویژن کی سکرین کے اوپر ایسا اینکر وہ کون ہے وہ کہاں سے آیا ہے مجھے کچھ نہیں پتا ہے کوئی انجینئر ہے تو کوئی ڈاکٹر ہے کوئی بینکر تھا کوئی ویسے جاب کرتا تھا وہ کیسے آئے ہے نیچے یہ ابھی تک ہم ایسا میڈیا مین مجھے ٹھائیس سال ہوگے میں نہیں سمجھ پائے ہوں میں اکیلا نہیں جو چھتیس سال کے لوگ ہیں جن کو چھتیس سال ہوگئے میں پرسو ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا وہ بھی سمجھ نہیں پائے ہیں یہ ایک پورا کا پورا ایک سپیکٹرم چینج کر دیا گیا میڈیا کا سناب سات بجے سے عدالت لگتی ہے اور رونا پیٹنا شروع ہوتا ہے جو رات گیارہ بے تک چلتا ہے ہم اپنی قوم کے بیچ میں صرف و صرف خوف ڈال رہے ہیں خوف بانٹ رہے ہیں ہم اپنی قوم میں اپنے جوانوں میں یہ چیز بات رہے ہیں کہ آپ کا ملک خدا نہ خاصتا خطب ہو چکا ہے آپ کے دارے کام نہیں کر رہے ہیں پاکستان میں ہر بندہ کرپٹ ہے کیا سکھا رہے ہیں آپ اپنی یوت کو آپ اپنی یوت کا برین ڈرین کرنا چاہ رہے ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے یوت پاکستان سے بھاگ جائے کیونکہ وہ دیکھے وہ پیسیمسٹ ہو جائے وہ دیکھے کہ مجھے راستہ کوئی نظر ہی نہیں آ رہے ہیں عدلیہ ہے آپ اس کو نہیں چھوڑتے ہیں پارلبنٹ ہے آپ اس کو نہیں چھوڑتے ہیں جمہوریت ہے آپ اس کو نہیں چھوڑتے ہیں بعد ایک بات یاد رکھئے گا میں اب اکانوں کو بڑا کھل کے بولوں گا مجھے معاف کیجئے گا میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس جو ایک نیا میڈیا جو ایک مرج ہوا ہے یہ نواز شریف صاحب کے خلاف نہیں ہے یہ کسی پرائمسٹر کے خلاف نہیں ہے یہ جمہوریت کے خلاف ہیں یہ پارلبنٹ کے خلاف ہیں میں صاف صاف بات کر رہا ہوں اگر آپ میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا اگر آپ کاٹنا چاہے میں جناب اس میڈیا کو ایسے ایبزرور بھی دیکھتا ہوں ایسے جنرلیس میں سنتا ہوں میں حیران ہوتا ہوں پارلیمنٹ میں انہیں کوئی چیز اچھی نظر نہیں آتی ہے انہیں جمہوریت میں کوئی چیز اچھی نہیں نظر آتی ہے کیوں کیا وجہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں اور برا نہ منائیے گا ہماری یہاں پہ پارلیمنٹرین بیٹھے میں ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ بہت ہو چکا اگر آپ کا پیمرہ ہے اگر دانت نہیں ہے تو دانت لگوانے ہیں نہیں تو کچھ اور چیز مارکٹ میں لے آئے دیکھیں بات یہ ہے میں آخری اس میں فکر میں بند کروں گا بینگ اس ترونہ فلسفی ایک وقت تھا کہ جب کنگز اپنے پاس مختلی فلسفی رکھتے تھے جسے ہم کہتے تھے فلسفرز وہ فیر کے فلسفرز رکھتے تھے پاکستان میں پچھلے نو سال سے صرف اور خاص کا یہ تین سال جو ہماری پی ایم ایل کی گورنمنٹ کی ہے صرف اور صرف خوف کا فلسفہ بانٹا جا رہا ہے مجھے ایک چیز بتائیں بلکل پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم لوگ ایک جگہ ایکسٹریمزم دیکھتے ہیں اور ایک جگہ لبرلزم دیکھتے ہیں اور ایک جگہ ہمارا میڈیا ہے ہمارا میڈیا اگر ہم لوگ ان کی بات ان کے ویو پوائنٹ کو نہ مانے تو وہ لبرلزم کو اٹھا کے ایکسٹریمزم پہ لے جاتے ہیں اور ایکسٹریمزم پہ تو یہاں پر سب کچھ ہی ہو جاتا ہے آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ who will draw the line جس طرح بات کی پیمرہ ہے اگر پیمرہ is there it's a government attends it تو اس کو کیوں نہیں پھر properly address کر رہے بات یہ ہے کہ جی بالکل دونوں میرے ساتھ جی جی میں لوگ بیٹھے ہیں بڑے عونرابل دونوں نے بالکل صحیح بات کی ہے اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا پیمرہ کی میٹنگز ہوتی ہیں اور سب آتے ہیں ہماری ڈیفرنٹ پارٹیز کے لوگ ہیں ہماری جو کمیٹی ہے کوئی صرف پی ایم ایل این کے لوگ نہیں ہیں پیپلز پارٹی سے ہیں پی ٹی آئی سے ہیں سب اپنا اپنا جو بھی پرابلمز ہیں وہ اڈریس کرتے ہیں اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اوہر دہ لانگ ٹائم چونکہ ایک ایمپلیمنٹیشن کا پروسس اتنا اگنور ہوا ہے کہ بہت سے رولز جو ہیں میرا خال ہے کہ ان کو ایمپلیمنٹ کروانا بیسکلی پارلیمنٹیرین کا کام نہیں ہے ہمارا تو لوگ بنانا کام ہے یہاں ہمیں ان کو پھر ہم پارلیمنٹ میں ڈسکس کر سکتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں ہوا تو ہمیں دسکس کر سکتے ہیں ہمیں دسکس کر سکتے ہیں ہمیں دسکس کر سکتے ہیں جو ہے دارٹ اس در رول جی ایساکلی سو گورنٹ ہیسا ہے کہ وہ سوٹر آئی سوٹر آئی ایسا ہے آج کل اس کو دیکھ رہے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں کمپیٹنٹ لوگ ہیں بہتر تو ضرور ہوگا کتنی دیر لگے گی ابھی میرے خیال سے سوٹر آئی کچھ لوپ ہولز ہیں جن کو میرا خال ہے کور کرنا بہت ضروری ہے میں ابھی دیکھ رہی تھی جی کہ سلوگن تھا ابھی یہ ٹرمپ کا الیکشن ہو رہا تھا اور کلنٹن کا اس میں مین جو وہ بار بار بات کرتے تھے کہ اوباما نے بلکہ یہ بات کی جو میں کہنے رہی ہوں کہ پیپل آلویز چوز ہوپ اور فیر انہوں نے فیر کی بات کی تھی کہ فیر ڈال رہے ہیں لوگوں میں جو لوگوں کو ہوپ کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے ملک میں فیر اتنا ڈال دیا گیا اگنس ڈیموکریسی دیموکریسی کیا ہے یہ گورمنٹ آف پیپل اس میں کوئی وہ نہیں ہے جو وہ میڈیا دکھا رہا ہے وہ ایک عجیب سا بھوت پینت کر دیا گیا ایسا نہیں ہے لوگ تو ہوپ چاہتے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ تو نظر آئے اور وہ کیا کرے ہیں they are turning people against people people against people چاہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں چاہے وہ فوج میں بیٹھے ہیں چاہے وہ why should people turn against each other in the same country so میڈیا کا جو مین رول ہے میرے حساب سے وہ سوچل پولٹیکل اکنومیکل جو بھی آپ اس کو لیں کہیں آپ اس کو global کہہ لیں اس کو international کہہ لیں کس میڈیا انکر کو policies پتہ ہیں ابھی میں ڈیو کے کورس میں تھی میں دیکھ رہی تھی کہ مجھے بہت سی policies نہیں پتہتی how things are looked at so کیوں میڈیا کے انکرز کو policies نہیں پتہ ہوتی ہیں آپ جو میسیج ٹی وی پہ دے رہے ہیں وہ پوری دنیا ووچ کر رہی ہے آپ کی چینلز جو ہر جگہ دیکھی جاری ہیں آپ میسیج کیا دے رہے ہیں do you know کہ اس ملک کے ساتھ آپ کی external policy ایکچولی کیا ہونی چاہیے so it's a big threat to the state جو مرضی آپ بیان دے دیں یہ کیسے ہو سکتا ہے so we are trying اب ہم روکتے ہیں but ٹھیک اگرید ایڈویرنس آپ مجھے ایک چیز بتائیں میڈیا ریالیٹی اور ڈیسٹورشنز یہ دو چیزیں ہیں مختصرم بتائیں کہ ریالیٹی اور ڈیسٹورشنز کی جب بات کرتے ہیں میڈیا کا رول اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ ڈیسٹورشن کی طرف جا رہے ہیں ریالیٹی کو نہیں دکھا رہے ہیں یہ طریقے کار اور اس کو جب کوئی ایڈریس نہیں کرتا تو وہ سونے پہ سوہگا ہو رہے ہیں تو how do you respond to it کیا کرنا چاہیے اس پہ how do you see it میرا خیال ہے کہ یہ دیکھئے یہ ایک مسئلہ اور یہ پرابلم پاکستان کا دیکھیں جس ملک میں صرف ایک دفعہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ چینج آور ہوئی ہو ایک دفعہ ستر سال میں یعنی آپ جو مرضی پرسنیلٹی وائز عزداری صاحب کو برا کہہ لیں نواز شریف صاحب کو برا کہہ لیں اور سیاسو دانوں کو برا کہہ لیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس ملک میں ستر سال میں ایک دفعہ صرف فینڈنگ آور ٹیکنگ آور ڈیموکریٹک طریقے پہ ہوئی ہو وہ اس کو ترادو ان کا یہ جو دانش فران ہے اور ہمارے تنزیہ کہا رہے ہیں اور جو وہ خود منافقت کر رہے ہوتے ہیں اسی چینل پر بیٹھ کے اور منافقت کے خلاف بلو رہے ہوتے ہیں یعنی وہ خود بھی مطلب ہے کہ اب میں کیا بات کروں کہ وہ جو اس کام پہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ برا ہے وہ خود بھی اس پر شامل ہوتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کو بات کرنی چاہیے جو ہماری جیسے میری بہن نے کہا کہ جو نئی نسل ہے نجوانوں کو ایشیوز کے اوپر اب یہ کہہ دیں کہ ہر دفعہ کیا یہ جمہوریت ہے میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جی اس سے تو عامریت بہتر ہے عامریت بہتر مجھے شرم آتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو خود بھی شرم آنی چاہیے جو اس کو پڑے لکھے ہو کے جیسے آپ نے فرمایا کہ کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ابھی مجھے بتائی ہے کہ یہ تو ہمارے پورے ملک میں ہے آپ پانچ سال ڈگری لیں گے ڈاکٹر کی اور بن جائیں گے پولیس آفسر میں آتا ہوں آگر صاحب مجھے ایک چیز بتائیں یہ تو ساری چیزیں بلکل ٹھیک ہیں سر ایک انسان کی اپنی پرورش اس کو ایتکس سکھاتے ہیں نومز اس کے ماباب سکھاتے ہیں جب ہم میڈیا کو دیکھتے ہیں تو وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ساری چیزیں کہیں پیچھے رہ گئی ہیں ایز ایف کہ ان کو وہ شاید کسی نے بتائی نہیں ہوئی اس پہ مختصر بتائیے مختصر تو نہیں بتایا جا سکتا بات یہ ہے کہ ہر انڈسٹری کے اپنے میکنیزم ہوتے ہیں ہمارے جو الیکٹرونک میڈیا اس میں انجیکشن آف منی اتنی زیادہ ہے اور اتنی یوج ہے اس کے پاس سٹیکس اتنے ہائی ہو چکے ہیں کہ ان سٹیکس کے آگے نومز یا ریسپونسیبلیٹیز یا ڈیوٹیز کوئی حصیت نہیں رکھتی ہیں کھیک بلکل ٹھیک ایتناہی شارٹ بتا سکتا ہے very 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 valid point یہاں پر ہمیں ایک چھوٹی سی گریک لے نی ہے viewers پلیز سٹے ویڈا سکتے ہیں we'll be right back موسیقی زانگ موبایل براد باہن ڈیوائس کے ساتھ کہیں بھی انجوئے کریں چار گناہ فاسٹر انٹرنیٹ بنا رکھیں ابھی اپنے قریبی زونگ آرکت سے موبائل برادبین ڈیبائس حریدیں اور پاکستان کے نمبر ون ایٹر نیٹورک پر 4G کے مزے ہو رائے ایک نئے سپیڈ ایک نیا خواب زونگ 4G پاور جو دکھائی دیں یہ صرف سٹائل کی بات نہیں یہ پالوں کی بات ہے چکنائی اور ٹینڈر فری بات پاور ہے پیر من سے موسیقی ویلکم باک آفٹر دے بریک جی ہم سیکنڈ ٹاپک کے اوپر آتے ہیں جی ضربے عزب کے اوپر اچھا آفہ جی مجھے ایک چیز بتائیں اب ضربے عزب کی کنکلوزن کی باتیں ہو رہی ہیں اور ایک پرسپشن یہ جا رہا ہے کہ چاہید اس کو ختم کر دینا چاہیے ویراز اس کی کنکلوزن کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو ڈس لوکیٹ کیا گیا گیا ہے ان کو ری ہیبلی اٹ کیا جائے سیکنڈی یہ دادس تاولی وے کے جو ابھی وہ دہشتگرد جو رہ گئے ہیں ان کو ہم لوگ ختم کر سکتے ہیں جب لوگوں کے پاس اپنے رہنے کے لیے جگہیں واپس ہوں گی دیکھنے ورک ایڈے پلیسے ٹھنگز ویل ورک اوٹ آپ کیسے دیکھتی ہیں زربہ عزب کو گوئنگ فورڈ جی شکریہ پہلے تو میں ایک بات صرف پچھلے بات سے رہلے چھوٹی سی ایک کومنٹ ہے جی وہ یہ ہے کہ یہ جو ایک پرسپشن ہے نا کہ شاید فوج عامریت چاہتی ہے یہ بالکل غلط ہے بکوز میری جتنے بھی لوگوں سے واسطہ پڑا اور انہا کورس تو بہت پڑا کوئی بھی اس انٹرس میں نہیں ہے کہ مارشاللہ لگ جائے اور جمہوریت بھی ریل ہو جائے سب لوگ یہی چاہتے ہیں جمہوریت ہم اگر بہتر طریقے سے اچھی طرح سے ملک کا کام کنڈکٹ اس کو کرتے ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ ضربہ عزب بھی چونکہ فوج کا ایک بڑا اچھا رول سب کے سامنے آیا اور بہت رسپیکٹیبل میں سمجھتی ہوں اور اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں اور آج کے دور میں ہنڈرڈ پرسنٹ کمپلیٹلی پرامن کوئی کنٹری ہو جائے گا اس طرح کی جوگرافی کنڈیشن میں جوگرافیکل جو ہمارے ملکی ہے اس میں اس پیشلی ویڈ اب گوادر بینگ دیپیس پورٹ ان در ورلڈ اور شورٹ کٹس تو مینی پلیسز جس میں چاہا بھار تو اس کے قریب بھی نہیں ہے ان کا بھی انٹرسٹ ہے انڈیا کا بھی انٹرسٹ ہے ایران کا بھی ہے افغانستان کا رشیا کا سو آپ کو اپنی انٹرنل پالیسیز خود بخود ٹھیک کرنی ہے انٹرنل پیس کو خود بخود ٹھیک کرنا ہے ہم نے اس کے لئے فوج کی مدد فوج ہمارا ادارہ ہے فوج ہماری اپنی ہے اگر وہ ان کی مدد لے کے اس چیز کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور آنے والے وقتوں میں اس سے مدد لے کے ایک پیس فل کیونکہ آپ کے سامنے کھراچی کی حالات تو آپ پیس فل ہوئے ہیں تو میں سمجھتی ہوں یہ ودیہ در پارٹی سب کے ساتھ کرتے رہتے ہیں پھر بیسیکلی جمہوریت کیا ہے کہ ویل آف پیپل کتنے لوگوں نے اس کے لئے ووٹ کیا سو آئی تینک جی کہ آنے والے وقتوں میں بھی اگر کوئی بھی ڈیسیشن ہوگا وہ سب کے مطابق ہوگا سب سے پوچھ کے ہوگا اور وہ یقیناً پھر ملک کے لئے بہتر ہوگا ٹھیک ہے ارمید جاوید صاحب مجھے سر تھوڑا سامنگر اس کو آگے لے کے چاہیے آپ کو یاد ہوگا پہلے پولیٹیکل ایجنٹس کا بڑا کونسپٹ تھا آپ کو نہیں لگتا کیونکہ یہ بہت سٹرونگ پرسپشن بن رہی ہے کہ ہمیں اس سٹرکچر پہ دوبارہ جانا چاہیے ہمیں ان کو کچھ حد تک امپاورمنٹ دینی چاہیے فینینشل اور ایڈمیریسٹریٹیو تاکہ چیزوں کو وہ ریزولف کر سکیں اب جبکہ ضرب عزب اپنے فائنل سٹیجز کے اوپر ہے سر how do you کومنٹ on that I don't agree with you کہ ضرب عزب جو ہے وہ فائنل سٹیجز پہ ہے I think ضرب عزب جو ہے ایک مریض کو جب دوائی دی جاتی ہے اگر اس کا مرض رک جاتا ہے تو وہ فائنل سٹیجز نہیں ہوتے ٹھیک ہے جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرب عزب جو ہے وہ پاکستان آرمی کی بھی فرس چوئس نہیں تھی جو آپ سے اختلاف رکھتے ہیں ان کے ساتھ بھی بات کی جائے لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ خود سروائیول جو ہے بورٹ کا میں تو ایک شپ سے تعلق رہے تو میں شپ کی مثال دیتا ہوں کہ جب وہ شپ ہی نہ رہے گا تو پھر اس کا جو ہے جتنے مرضی آپ نارے مارتے رہیں کچھ نہیں بچے گا ٹھیک ہے جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرب عزب ایک کلیر کٹ جو ہے وہ مثال ہے ہمارے باگ فوج کی کامیابی کی ان کی جوہ مرضی کی اور جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں اب اگر اس کو آپ جو ہے یہ پولٹیکس کی نظر کر دیں یا آپ اس کی دشمنیوں کی نظر کر دیں تو پھر میں ایک پوری قوم سمجھتی ہے میں سمجھتا ہوں ضرب عزب کو اس وقت روکنا میں ڈیموکریٹک ہوں آئی ایم انٹی ڈکٹیٹرشپ اس کے باوجود میں کہوں گا کہ آج جو ضرب عزب کی کنٹینیوٹی کی ضرورت ہے پٹیکلرلی جیسے آپ نے فرمایا کہ جو سی پیک کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں اور ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں یہ کوئی ایک ہوموجینیس قوم نہیں ہے یہاں پر چار پانچ ملکوں کا ایک اکٹھا سلسلہ ہے اور ارد گرد ہمارے مگرمچ چاہے جو ہیں آپ میں نام نامی لوں تب بھی ظاہر ہے کہ وہ مگرمچ کسی طرف سے کوئی خیر کی خبر نہیں خیر کی خبر نہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرب عزب کو اگر کوئی لوگ بھی ہو زید بکر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو they are not doing a service to this nation or to democracy because اگر stability نہیں ہوگی ویڈیوکریسی کی survive کرتی تو میں سمجھتا ہوں اس پہ بالکل بھی time نہیں ضائع کرنا چاہیے اور اس کو continue کرنا چاہیے اور یہ جو بیچ میں جو لوگ ہیں وہ جو ہے valid ٹھیک ہے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادات ٹھیک ہو گیا آگر صاحب تھوڑے سے ہمارے پڑوسیوں کی طرف اشارہ کیا ابھی ایرمیریل صاحب نے میں نے کہا میں تھوڑا سا آپ کے پاس چلا جو افغانستان میں جو کل ہوا آج جو ہو رہا ہے جو جس کی ساری ذمہ داری طالبان نے قبول بھی کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ you have seen the spring now you will see the winter کیسے دیکھتے ہیں یہ تو پھر کہانی بڑی عجیب سے شروع ہو جائے گی ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ہم ابھی تک طالبان لفظ استعمال کر رہے ہیں آپ نے بھی کیا اور میں بھی کروں گا ہم انہیں اخوان کیوں نہیں کہتے ہیں پہلے دو بات یہ ہے کہ جو اخوان حکومت ہے یا جو سو کالڈ انٹرنیشنل فورسز ہیں وہ یہ کیوں نہیں ماننے کو تیارہ کہ وہاں پہ ایک سیول وار چل رہی ہے انہوں نے کیوں ڈیفرینشیئٹ کیا کہ یہ تیرریسٹ ہیں یہ یہ طالبان ہیں یہ تیرریسٹ ہیں بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایک سیول وار ہے یہ پہلے تو بات ہمیں انہیں یہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ وہاں پہ ایک سیول وار ہو رہی ہے میں نے اخوانستان نائنٹی فائیو سے نائنٹی سیون تک کور کیا پھر میں نے دو ہزار ایک سے لے کے دو ہزار تین تک کور کیا ایک بات میں آپ کو سابتا دوں بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو جنگ ہو رہی ہے وہ جنگ جو ہے وہ ایک انڈیجنس جنگ ہے اس کو آپ جو مرضی ٹیک کر دیں آپ اسے ٹیرریسٹ کہہ دیں آپ طالبان کہہ دیں آپ اسے دو سال بعد ہم انتفادہ کہنا شروع کر دیں کیونکہ ہم بدلتے رہتے ہیں ٹرمنالوجیز کوئی اور نئی ٹرمنالوجی آجے وہ ایک انڈیجنس وار ہے وہ وار کیوں ہے دیکھنا یہ ہے وہ وار ہے کہ اس لینڈ سے جو اپنا امریکن فورسز ہیں یا جو فورن فورسز ہیں وہ چلی جائیں یہ جنگ اگر شروع ہوئی تھی سیونٹی ایٹھ سیونٹی نائن میں جس میں ہم نے اپنے دروازے کھول دیئے تھے اور آج اس کی آج ہمیں وہ تباہی ہمیں فیس کر رہے ہیں بات یہ ہے وہ بھی جنگ ایک ہی بات پہ ہوئی تھی کہ یہاں سے رشیان فورسز چلے جائیں اکوان جو لینڈ ہے نا ایز اسٹونٹ آف انترپولوجی میں بتاؤں وہ کسی فورن بوٹ کو پساند نہیں کرتی ہے ایون وہ ایک کراس روڈ کے ہے وہاں سے ہی سینڈل ایشین سارے انویڈرز آئے ہیں جنہوں نے ساؤت ایشیا کو انویڈ کیا ہے لیکن وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ پیسہ دو نکل جو بغیر پیسے کے بھی نکل جو یہاں نہ ڈہرنا یہ ان کی ہسٹری ہے جب تک وہاں پہ فورن فورسز ہے وہاں پہ یہ چلتا رہے گا آپ نے مجھ سے بات کی تھی سپرنگ کی اور ونٹر کی بات یہ ہے کہ سپرنگ میں جو ان کا جو سٹیٹیجی ہے مجھے نظر آ رہی ہے ڈیرھ سال دو سال سے جو ہم انہیں دیکھ رہے ہیں وہ واپس جو ہے وہ پریشر کریں گے جا کے اس کے اوپر جو ان کے اپنا نوردن بورڈرز ہیں جس میں کندوس ہے جس میں باقی ہیں وہ ادھر جائیں گے ونٹر میں جو ہے کیونکہ پہاڑوں پہ لڑنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ تیمپریچر وہاں پہ کچھ ایری ہے اس میں مائنس فورٹین ففٹین ہوتا ہے تو وہ آپ کو لڑتے ہوئے نظر آئیں گے شہروں میں جیسے کہ اپنا اس میں کابل میں نظر آئیں گے جلال آباد میں نظر آسکتے ہیں کندار میں نظر آسکتے ہیں تو کنسٹریشن جو ہے ان کی شہروں میں رہے گی کیونکہ ابھی تک جو بتاؤں کہ ڈس ٹو ڈان گورنمنٹ ہے صرف یہاں پہ اشرف غنی صاحب ہوں یا احمد غنی صاحب ہوں ان کی حکومت صبح جو ہے نو بجے شروع ہوتی ہے اور چھے بجے تک چلتی ہے اس کے بعد ان کی گورنمنٹ نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے عرفہ جی ضربی عظب کی تھوڑی سے ہم دوبارہ بات کریں گے ہم دیکھتے ہیں یہ اپریشن جو کیا جو کیا جہاں گورنمنٹ اور بات سم ہور دی ادر دوبارہ دیر آر سم سیگمنٹ آف آر سوسائیٹی جو پوٹری یہ کرتے ہیں کہ فوج اور گورنمنٹ دو فرق چیزیں ہیں ویراز گورنمنٹ ہی نے سٹارٹ کیا فوج وز اپار فوج کس کی ہے فوج ہماری ہے حکومت کی ہے اس نظریہ کو آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو اڈریس کرنے کی کیا ضرورت ہے نہیں ہے یہ جو آپ میڈیا کی بات ہمارے پروگرام کے شروع میں ہوئی یہ میڈیا کی بہت سی چیزیں پورٹریک کی جاتی ہیں اور میرا خیال ہے کہ بہت امیچورٹی ہے اس طرح کی کوئی بھی بات کرنا دیکھئے فوج اور حکومت الگ ہی نہیں ہیں آپ ایک ہی چیز ہیں میں کہوں کہ فوج میری ریسپیکٹ نہیں کر رہی یا میں فوج کی نہیں کر رہی یہ کیا ہم دو الگ لوگ ہیں اگر مجھ میں فولٹ ہے تو وہ مجھ میں فولٹ ہے وہ فوج کی نظر میں بھی ہے میڈیا کی نظر میں بھی ہے قوم کی نظر میں بھی ہے اور شاید سب کی نظر میں لیکن اگر نہیں ہے تو وہ صرف ایک زبردستی کی دشمنی تو میرا خلال کسی میں بھی نہیں ہوتی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ریسپیکٹ کا ایلیمنٹ جو بہت زیادہ آج کل میرا خلال لیک کر گیا انٹو آر کمیونٹیز ہماری سارے سسٹم میں ہماری نئے پولیٹیکل لیڈرشپ میں میں سمجھتی ہوں جی اچھا برا میں کسی کو نہیں کہہ رہی میں یہ کہوں گی کہ ریسپیکٹ کا ایلیمنٹ اگر یہ چلا جائے گا تو پھر آپ فوج کی عزت بھی نہیں کریں گے آپ ڈیموکریسی کی عزت بھی نہیں کریں گے آپ آئی ڈونڈ نو آپ کیا چاہتے ہیں پھر مین چیز ہے کہ میڈیا میں بھی آپ دیکھئے میں ابھی آتے ہوئے آپ کی پروگرام میں میں رستے میں دیکھ رہی تھی وہ ٹرافک جام تھا جو پروگرام کوئی آئی کونٹھئر اٹ بارٹ ووٹیور واس گوئنگ آن ٹی وی اور جس طرح چھوٹے بچے کھڑے ہوکے وہ سڑکوں پہ تندوروں کے بار دیکھ رہے ہیں آئی مین آنڈ ڈی لرننگ سامتھنگ اب چی خمدھار کے پروگرام ہو رہے ہیں آپ مٹس لنگنگ ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہے ہیں تو اسی طرح یہ جو آپ نے فوج کی بات کی ہے فوج بہت زیادہ رسپیکٹیبل ہمارا ادار ہے اور ہماری دنیا کے اچھی فوج میں سے فوج ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی رسپیکٹ نہ کریں یا وہ ہماری نہ کریں بلکل ٹھیک کیا ہم ایک دوسرے سے جدہ ہیں بلکل ٹھیک ایرونز آپ میں ہے سر جب یہ ضرب حضب کی بات کر رہا تھا تو آئی ٹاک ٹو کپل آف آمی آفیسرز اور مجھے یہ آپ کا والا جملہ نا بہت سے لوگوں نے کہا کہ has terrorism ended in پاکستان if answer is no then ضرب حضب کی ذم should continue the end of terrorism دیکھئے اس میں تو ایک چیز میں تو کوئی بلکل بھی ہم نے بڑی غلطیاں کی ہیں چاہے وہ 79 کی indulgence ہو ہماری چاہے وہ پرویز مشرف کا basis کو یعنی آپ دیکھیں کہ جو کچھ اس نے امریکہ کو دیا اس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے اور پھر اور ہماری اپنی دیکھئے اس کی چھوٹی سی مثال ہے دیکھئے جز کل کا حصہ ہوتا ہے فوج ملک کا حصہ ہوتا ہے میں بہن سے تھوڑا سا ڈیفر کرتا ہوں فوج حکومت کا حصہ ہوتی ہے حکومت کی نہیں ہوتی ہے ملک کی کو ہوتی ہے نا لیکن یہ حکومت کی فوج نہیں ہے یہ سٹیٹ کی فوج ہے یہ اوان یہ دیکھئے لیکن فوج ملک کا حصہ ہوتی ہے ملک فوج کا حصہ نہیں ہوتا ہے دیکھئے یہ میں نے ایک گھونٹ لیا چاہے گا باقی چاہے کپ میں ہیں یہ جو گھونٹ ہے یہ جز ہے کل کا فوج جز ہے نیشن کل ہے جو ہے جز کل کا حصہ ہوتا ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ انہی اینکر حضرات نے اسی میڈیا نے اوہ نواز شریف کی کسی آدمی چیف کے ساتھ نہیں بنتی بھئی آدمی چیف کا سٹیٹس جو ہے سولوے نمبر پہ آتا ہے تو یہ ہے کہ وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی نہیں بنتی اس سے کیا آبلیگیشن اس کی ہے یا اس کی ہے تو یہ جو ہے یہ غلط فہمیاں خاص طور پر اس خطے کے چند ایک جو کلمکار ہیں وہ انہوں نے یہ سوپیری آڈٹی ان لوگوں کی نو پڑی میرے لئے خوزدر کا کہ ایک جو ہے وہ یعنی کہ وہاں پہ ایک ریڈی فروش جو ہے وہ بھی اتنا ہی محبے وطن ہے جتنا کہ میں اپنے آپ کو سامیتا ہوں یہ جو گیپ پیدا کیا گیا ہے یہ خاص طور پر یہ جو سو کال یہ سوڈو دانشور جو پیدا کیا ہے اصل میں ایم پراؤڈ ٹو سر پاکستان اینڈ آم فورسز آف پاکستان بٹ آئی میرے لئے پاکستان میں اللہ اور رسول کے جو کام ہیں اس کے بعد سب سے بڑا میرے لئے آرڈر جو ہے وہ آئین ہے بہت کھو ٹھیک ہے دان ہوگی تو اگر اس سیکونس کو ہمارا میڈیا یا ہم لوگ لوگوں میں نہیں پھیلائیں گے تو ہم اپنی ذاتی دشمنیاں ذاتی دشمنی ہوں گے چلو سر کوئی نہیں اچھا آگر صاحب ذرب عزب کی ہم بات کرتے ہیں اور یہ جو ایک ایک بنایا جاتا ہے کہ جی فوج اور اس کے ڈیفرنس ہے ملائن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے سیول پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ کوئی ان کا پرسنل ایجنڈا ہوتا ہے ریٹنگز کا ایشو ہوتا ہے یا بیک ان مائنڈ ان کے دماغ میں کچھ ہوتا ہے یا کسی اور کے اشاروں پر واقعی اتنا وہ جس طرح پہلے آباد کر رہے تھے پیسہ اتنا ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم سب کچھ مادر پدر ازاد ہو کے کرنے لگے ہیں بات یہ ہے جی کہ پہلی دفعہ اگر دیکھا جائے کافی عرصے کے بعد فوج اور حکومت ایک پیچ پر نظر آئی ہیں ہمیں شروع تھے پہلے دن سے یہ چیز ان کو کچھ حضم نہیں ہو رہی ہے ان لوگوں کو کہ بیسکلی ان کے لیے جو بری خبر ہے یا سنشیسلی ریزم ہے صرف وہی خبر ہے اب وہ اس میں سے کیا نکالتے کیونکہ الحمدللہ کوئی بھی جو ایشو ہے ہمیں دیکھا ہے کہ ہماری سیول اور ملٹری لیڈرشیپ ایک جگہ پہ کھڑی تھی انہوں نے بڑی کوشش کی ہے جو یہ آپ کے پیرا ٹروپر انکریاں جو میں جنہاں خوف کا فلسفی کہتا ہوں لیکن وہ شاید اس میں کامیاب الحمدللہ نہیں ہو گئے اس میں ایک چیز ہمیں اور دیکھنی ہے وہ دیکھنی ہے کہ یہ کب تک ایسے چلے گا دیکھیں قاضی صاحب میں کوئی باتا ہوں ضرب اعظم آپ نے کیوں شروع کی بڑی اچھی انہوں نے اپنا ایروریس صاحب نے بات کی شاید آپ شروع نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ بہت بہت بڑا یہ کوئی چھوٹی کام نہیں ہے جو ہوا ہے اور الحمدللہ 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 ہم دنیا کی وہ واحد قوم ہے جسے دو سال کے بیچ میں ٹیررزم کو شکست دے دی آج تک جو ہے وہ شکست نہیں ہو سکی ہے ٹیررزم کو باقی وہ اپنا ہے میڈللیس مالک میں یا آپ کے ہمسائے میں اگر آپ کہتے ہیں ایسی ہے لیکن میں ایک باہ بتاؤ یہ تب شروع ہی جب آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ کے اوپر انڈیا نے فورت جنریشن وارفیر لانچ کیا ہوا ہے سنس ارلی ٹو تھاؤزن اور وہ جو ایک زمانے میں جو ہمارے دوست تھے یا جو ہمارے ایسیس ہوتے تھے ہم نے دیکھا وہ تو بھائی ایسیس دیکھ چکے ہوئے ہیں وہ تو اب جو ہے وہ تو الٹا کام ہوا ہے تو جب تک انڈیا آپ کے اوپر اٹیک کرتا رہے گا سیکلوجیکل یا جب تک وہ فورت جنریشن وارفیر یا فیف جنریشن وارفیر لانچ کرتا رہے گا ضرب عزب کو جاری رہنا چاہیے یہ ہماری سروائیول کا معاملہ ہے یہ ہم اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اس میں فوج یا آرمی یا عمام کا کوئی اس میں ڈیفرنس ہونا ہی نہیں چاہیے یہ اتنی ہی آپ کی جنگ ہے جس میں میری جنگ ہے اور جتنے میرے فوجی بھائی کی جنگ ہے برکو ٹھیک کیونکہ یہ جنگ بار بار میں کہہ رہا ہوں یہ ہماری سروائیول کی جنگ برکو ٹھیک ہے آگے صاحب کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہم ساری پورے ملک کو we should be on same page ویورز یہاں پر ہمیں ایک لینی ہے چھوٹی سی بریک please stay with us we'll be right back آپ کی ٹابلٹس اور ڈیول سم پھونس پر مطلب نیتورک کوئی بھی انٹرنیت صرف زونگ 4G ابھی قریبی ویٹیلر فرانچائز یا سروس سنٹر سے انٹرنیت سم حاصل کریں اور پاکستان کے نمبر ون ڈیٹا نیتورک کے مزے ہو رہا ہے ایک نئی سم ایک نیا خاد زونگ 4G موسیقی 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 سبسی ایک نیتورک جی ہم ترد سیگمنٹ پہ چلتے ہیں جی ملٹری کوٹس کے پر آرفا جی آرفا جی آرفا جی آرفا جی جس میں ہمارے بچے اور ہمارے اتسادزا نے جامع شہادت نوش کیا اور پاکستان ہماری ہسٹری دیویل آلویز رمیمبر دیم از ہیروز اس کے بعد ملٹری کوٹس کا کونسپ ملٹری کوٹس کا کونسپ یہ تھا تاکہ ہم ایک جو ایک جو پرسن ہو اس ہیڈنگ اٹھ وہ اس کا تاکہ اس کی لائف کو کوئی تھریٹس نہ رہے ہم اس کو سفٹلی بانیج کریں تاکہ کورس آف ایکشن جو ہے لوکہ وہ پورا ہو اور جو لوگ دہشتگردی کر رہے ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے آپ ملٹری کوٹس کی اب جب ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے اس کو آٹ نیور دینا چاہیے آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں جو چیز ملک کے لیے ضروری ہے وہ ضروری ہے اور میرے خیال سے جس طرح کے حالات سے ہم گزرے ہیں اس کے بعد ہمارے فیصلے ہوتے ہیں وہ تو سب کے ساتھ مل کے ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں میں یہاں پہ بیٹھ کے تو اس کے بارے میں کچھ بھی ایک سالیڈ رائے نہیں دے سکتی کہ یہ فوری طور پر ہو جائے گا یہ تو اب دیسیجن جو ہیں وہ آف ایسی پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں اگر آپ میری ازاتی رائے تک لیں گے میں ان کی بھی وہ بات کو شاید میں ٹھیک سے ایکسپلین نہیں کر سکی تھی میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی جیسے فوج ہے یہ ہمیں ہمیں ہم ایک دوسرے میں سے ہانے کتے ہیں بلکل بلکل اس نے وہ جز کل سے مجھے وہ یاد آیا کترے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جز میں کل کھیل بچوں کا ہوا دیدائے بینہ نہ ہوا ہم لوگ اب بڑے گہرائی سے چیزوں کو دیکھیں اپنے ملک کی جو آج کنڈیشن ہے ہماری اس میں سوفرینیٹی کو سمجھنا تھروں اینکرز تھروں میڈیا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے ملک میں بہت سی عام طرف اب شروع ہے اور ہوتی جائے گی بڑھتی جائے گی آنے والے وقتوں میں اگلے سالوں میں تو ہمیں اپنی سوفرینیٹی کو کس طرح ووچ کرنا ہے تو اس میں فوج ہی ایک بہت بڑا اہم رول ادا کر سکتی ہے اور ان کا کسی نہ کسی شکل میں اس طرح سے اپنا جو رول ہے اس کو ادا کرنے میں ایک اگر ملک کو سٹیٹ کو فائدہ ہوئے تو میرے خیال سے اس کے کانٹینیو کرنے میں اگر پارلیمنٹ کی سب لوگ اگری کرتے ہیں اور دوسری پارٹیز بھی کرتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے سو میں سمجھتی ہوں کہ جمہوریت کا حسن ہی یہ ہے جی کہ اختلاف ہو اور بلکل ٹھیک ہے اربیرلزہب سویرینیٹی آف پاکستان is very important ہم لوگ دیکھ رہے تھے دو سال کے اندر 274 cases گئے جو ملٹری کوٹس میں تھے 161 کو ڈیٹھ سینٹنس ہوا اور 116 کو لائف سینٹنس ہوا اپیل میں نو ڈاؤٹ گئے صرف پیفورمنس کی اگر ہم بات کرے تو پیفورمنس ہے اب اس کو implementation for the next stage جو اب جو گورمنٹ چاہ رہی ہے جس کے اوپر تمام stakeholders opposition ان سب کو on board لینا چاہ رہی ہے اس extension کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں پہلے ملٹری کوٹ ہم نے بنائے کیوں کیونکہ ہمارے جو سیولین جوڈیشری سسٹم تھا جی وہ اتنا مطلب ہے کہ وہ discredit ہو گیا تھا کہ اس میں ایک تو یہ خود جو institutions ہیں جو ہماری democratic institution ہیں وہ ایک کسی چیز کے ناستعمال ہونے سے ان کا میار اتنا گر چکا ہے کہ وہ ایک تو وہ problem تھا دوسرا problem جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ ان کی safety کا ہے exactly کیونکہ وہ جو لوگ residing officer جو یعنی یہاں پہ operation ہوا تھا ایک party کے خلاف اور وہ police اور civil لوگ تھے وہ ان میں سے کوئی زندہ نہیں بچا کوئی زندہ نہیں بچا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ایک it is not the best thing it is not the perfect thing کیونکہ ایک اگر democratic society ہے لیکن اگر اس democratic society let's say ایک بچہ ہے اگر وہ بچہ toddler ہے تو آپ اس سے دوڑنے کی توقع نہ کریں اگر وہ بچہ handicap ہے تو جب تک آپ اس کو پوری طرح stabilize نہیں کرتے وہ آپ اس کو نہ کریں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں maturity چاہیے اور ابھی this would not be my first choice لیکن اگر ہمارے جو civilian ادارے ہیں جو institution ہیں اگر ان میں اتنا credibility gap اور administrative gap ہو گیا ہے تو یہ problem جو immediate ہے بخار تو مجھے اب چھوڑا ہوا ہے بالکل ٹھیک agree ٹھیک ہے I would say کہ اس کو بغیر hesitation کے continue کرنا چاہیے بالکل ٹھیک ہے sir as an emergency considering جو اس وقت ہماری law and order situation ہے security situation ہے دہشتگردی کا ہمیں سامنا ہے اس وقت military courts کے جو results ہیں ضربعظب کی بات ہو رہی ہے the way they are working agreed pressure ہے بہت pressure ہے but آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت ان courts کی extension سے دہشتگردی کو ختم کرنے میں کتنا اہم کرتار ہوگا ان courts کا going forward دیکھیں جی میں اس کو پہلے تو میکرو لیول پہ دیکھوں گا جب ہم ایک unusual circumstances کو face کر رہے ہیں اور یہ ملک ایک unusual face سے گزرے ہیں ہمیں ہر صورت میں unusual action لینا پڑھیں گے ٹھیک ہے military court usual نہیں ہے unusual ہے ہمیں لینا پڑھیں گے اس کی وجہ میں آپ کو باتاو کہ تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی جنگ ہوئی ہے جس میں cutlers انوالو ہیں یا extreme terrorist انوالو ہیں تو ہمیں ایک faceless judge کا کوئی ہے ورنہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ judge بھی قتل ہو جاتا ہے اس کا خاندان پورا قتل ہو جاتا ہے یعنی کہ judge اور bench دونوں قتل ہو جاتے ہیں witnesses قتل ہو جاتی ہیں witnesses قتم کر دی جاتے ہیں یہ مزاق نہیں ہے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ پوری دنیا میں اس کے examperز ہیں کہ آپ ساؤتھ امریکہ سے شروع ہو چاہیے جہاں بھی جنگ ہوئی ہے cutler کے ساتھ بلکل ٹھیک ہے وہ رکھنا پڑا ہے میں آپ کو چھوڑی سے مثال دیتا ہوں مناوہ کے بیچ میں ٹیررس کا ٹیک کرتے ہیں وہاں پہ پورا پاکستان کا نہیں تو لاہور کا میڈیا موجود ہے میڈیا والے دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے ایک ہلی کھڑا اس کے طرح بھاگ کے جا رہا ہے میڈیا والے آرمیوں کہتے ہیں کہ وہ دیکھو بندہ کون بھاگ رہا ہے اس کو پکڑو اسے پکڑا جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک ہینڈ گرنیڈ ہوتا ہے وہ بندے کا نام اس کا پتہ چلتا ہے بندہ پکڑا جاتا ہے وہ بندے کو پولیس پیش کرتی ہے اس کو کوٹ ایویڈنس نہ ہونے کی وجہ سے اور صرف اور صرف ون سائیڈ ایویڈنس نہ ہونے کی وجہ سے اس کو سمانت پڑا کرتے ہیں وہ شخص پھر کاچے پڑا جاتا ہے ایک ایرس ایکٹیوٹی کے ترمیان وہ پھر چھوٹ جاتا ہے اور پھر ایک تیسری ایکٹیوٹی میں وہ مر جاتا ہے وہ خود بلاست ہو جاتا ہے وہ بم بنا جاتا ہے چار آدمی آجاتے ہیں اتنا کہ آپ کے سامنے ہیں آپ کا لاؤ آف ایویڈنس جو ہے آپ نے اٹھارہ سو چھاسی کا بنایا ہوئے وہ آپ کو بدلنا پڑے گا کسی بھی سیریس کرائم کے لیے سوٹیبل نہیں ہے ہم نے تو یہاں پہ عام قتل کے دکھا ہے کہ ایویڈنس مار دی جاتے ہیں اور جہاں ٹیرین سنوال میں ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کا تھریڈ کہاں پہ ہے اس پہ آپ کیسے اپنا جو ہے ایک نارمل پروسیجر آف کورٹ کے ساتھ اپنا ریزلٹس لے سکتے ہیں آپ ہم یہ بھی فگرز بتایا تھے بی بان سکسٹی بان ٹو مجھے ان فگر کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک ایک ٹیرینس جو ہے وہ کسی بھی فگر لیس ہے وہ کسی فگر سے ہزاروں کے فگر سے بڑا ہے پتہ نہیں کتنے کو مار چکا ہے اس چیز کو آپ ذہن میں رکھئے گا میں قطعی طور پہ ملٹری کورٹس کے حق میں ہوں جب تک ہم انیوزل سرکمسائنسز سے گزر رہے ہیں انہیں رہنا چاہیے پارلیمنٹ کے جو پارلیمنٹریانز ہیں ہمارے میکن میں سترہ جنوری کو آپ کے لوگوں کی میٹنگ ہے اس کو ریویو کرنے کے لیے میری ذاتی رائے ہے کہ اس کو رہنا چاہیے بھی ضرورت ہے آرمی کورٹس آرمی کورٹس انڈیڈ ایک ٹیمپریری ریلیف ہے اور انجوزل سیچویشن ہے پاکستان کی جس کے اندر یہ چل رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا ہے جس طرح بات ہو رہی ہے پوری دنیا میں فیسلس ججز ہیں جس طرح کام کرتے ہیں ہمیں بھی سپیسیفکلی ایسے لاؤز بنانے چاہیے ایسے پروسیسز کو بنانا چاہیے جس سے ہم بھی اس چیز پر آ جائیں تاکہ ایک ٹیمپریری ریلیف سے ہم پرمنیٹ سیچویشن کے اوپر چلے جائیں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور میرے خیال سے کانسٹنٹلی ہم اس پہ ورک بھی کرتے رہتے ہیں اور اچھی سجیشنز ہمیشہ جمہوریت میں ہمیشہ ورکم کی جاتی ہیں اور ان کے اوپر کام کیا جاتا ہے کانسٹنٹلی بٹی ایس نیرز مور ہوم ورک نیچس تو بی دن اور یقینا میرے خیال آنے والے وقت میں آپ گریجولی آپ ٹیمپریری لی تو آپ کو پورٹریک کرنا ہے ہم ایک فگر پکڑ لیتے ہیں اس کے اوپر پورا میڈیا ایکٹیو ہو جاتا ہے جو ریل پرابلمز ہیں جو ریل ایشیوز ہیں وہ خدا جانے کس وجہ سے کیا جانبوچ کے چھپا دیے جاتے ہیں تھرو میڈیا وہ کون کرتا ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے میری سمجھ سے باہر ہے اگری پھر تھوڑا میڈیا بھی فرق ویو دینے لگ جاتا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں ابھی فورن ہینڈز جو ہیں ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا اپنا کیا دھرہ بہت کچھ ہے کہتے ہیں جنہاں آٹو ہو تو باہر والوں کا نہیں چلتی ہے لیکن ہمارے ماشاءاللہ یہاں پہ جب سے یہ ملک بنا ہے کوئی ہم لوگوں کی آنکھ کا تارہ نہیں رہے ہیں ٹھیک ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ایک ویری ڈیفکلٹ پولیٹیکل سیچوئیشن میں ہمیشہ رہے ہیں لیکن جو ٹیررزم کے اصل قوزز ہیں ہمیں ان کو نگلیٹ نہیں کرنا چاہیے ٹیررزم کیوں بڑتا ہے انجسٹس سے یہ جو ہے انسان کے نہ ہونے سے اور دوسرا جو ہے آپ جو ان کی وجہ ہے آپ ان کی ویل فیر کریں آپ ان کی اکنومک اپلفٹ کریں اگر ہم یہ خالی کاٹتے رہے گردنیں اور جو بیسک قوزز ہیں وہ اگر نہ کیے تو پھر یہ ہمارے سازہ ملک ملیٹری کورٹ بن جائے تو کچھ نہیں ہوگا آگر صاحب میں اس سے تھوڑا سا ڈیفر کروں گا میں نے ٹیررزم کو ایسے ریپورٹر بہت قریب سے ریپورٹ بھی کیا اور دیکھا بھی ہے ٹھیک ہے ٹیررزم از ای مائنڈ سیٹ ٹیررزم وہ لوگ ہیں جو انتہائی پڑھے لکھے ڈاکٹر انجینئر کروڑو پتی عربو پتی لوگ ہیں وہ ٹیررزم میں افیشلی انوالو ہیں ریکارڈ پر انوالو ہیں ٹیررزم کا کوئی تعلق عربت سے نہیں ہے میں آپ کو پتا دوں اس کے علیتریسی سے کوئی تعلق نہیں ہے جتنے لوگ ہم نے پکڑے ہیں جو کہ اپنے پیٹر تھے وہ پریشان ہو جائے انجینئرز بھی ہیں ڈاکٹرز بھی ہیں اندہ بینکرز بھی ہیں ان میں کیا ان میں تیچرز بھی ہیں ان میں پرفیسرز بھی ہیں اسے مائنڈ سیٹ ٹھیک ہے ٹھیک ٹیرائی پرگرام دیکھا اس کے اندر ہم نے رول آف میڈیا کو ڈسکاس کیا ضرب عظم کو ڈسکاس کیا اور ملٹری کوٹس کو ڈسکاس کیا ایٹھ اینڈ آف تر پرگرام آئی وڈ جس وانٹ کہ ہماری پریورٹیز پاکستان شوڑ بھی اونلی پاکستان اگر ہم پاکستان کے علاوہ کچھ سوچیں گے تو تنگز ویل نیور ورک آؤٹ جب بھی اگر پاکستان کو کوئی ہام پچانے کی کوشش کرے گا یا خرابی ڈالنے کی کوشش کرے گا we all will suffer we need to understand it thank you very much for watching پاکستان this week you can follow us on facebook at پاکستان this week مجھے منصور عظم قاضی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ